جاتی ہے اور دلیل وابے ہونے کے بعد اس کو قبول کر لیا جاتا ہے جسے عبداللہ بن عباس اور زیاد بن سامد رضیر عنہما کے مابے ایک عورت کے حج کے مسئلے میں خلاف ہوگی کہ ایک عورت حج کی ریاضی ہے اور توافع افادہ کر لیتی ہے توافع افادہ کے بعد اس کو شریع عذر آ جاتا ہے حج پورا ہو چکے اب اس نے اپنے گھر لوٹنا ہے اور گھر لوٹنے سے قبل اس پر توافع مدع فرض ہے الوضائی توافع وہ بھی کرنا فرض ہے توافع افادہ کر چکی ہے اب شریع عذر آ گیا توافع مدع کرے یا نہ کرے زیاد بن سامد کا موقع تھا کہ توافع مدع کرنا فرض ہے انتظار کرے گی رکے گی اور توافع مدع کر کے لوٹے گی عبداللہ بن عباس کا موقع تھا کہ توافع افادہ وہ کر چکی ہے تو اب اس ادھر کے بعد توافع مدع کی فرضیہ ساخت ہو جاتی ہے دونوں اپنے رائع ورقائم تھے یہ خلاف بکتہ میں رون ہوا ہوا رب دلہ بن عباس زید بن ثابت کا موقع قبول کرنے پر تیار نہیں تھے حالانکہ زید بن ثابت استاد اور دلہ ان کے شگر تھے یہ ایک بار زید بن ثابت اپنی سواری سے اترے رب دلہ بن عباس نے سواری کی نگام پکڑی سید نے روکا کہ تم ایسا نہ کرو یہ میری سواری مجھے خود اس کو باندھ لے دو فرمائے نہیں ہاک ادا نفل بی علمائنا ہم اتنے علمار مشاید کو اسی طرح اترام کر دیں یہ سواری میں پکڑوں گا اور میں اس کو باندھ کروں اور میں آپ کو پیش کروں گا بات اتنا اترام اتنے عزت لیکن شریع مسئلہ میں اتناف ہو گیا اور دلیل پر مقتنے ہیں ان کے موقع کو قبول کرنے پر امادہ نہیں ہے حتیٰ کہ مدینے آگئے اور مدینے میں ان صحابہ سے اور ان محاد المومنین سے رجوع کیا جن کے پاس علم تھا انہوں نے علم دیا کہ نبی رحمان نے فرمایا تھا کہ عورت اگر توافع افادہ کر چکی ہو بعد میں شریع وزار آئے تو توافع ودا کی فرمیہ ساخت ہو جائے وہ توافع ودا کیے بغیر اپنے گھر لوٹ سکتی ہے اس کا توافع افادہ ہی توافع ودا کے طور پر لے لیا جائے گا اس پر محمول کر کے اس کو اس کا عجر بے جائے گا اور بغیر توافع ودا کے وہ اپنے گھر لوٹ سکتی ہے